بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جز اللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ کہہئے سے ہوں گے آج گیل میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں انگلینڈ کے آرمی چیف میدان میں آگئے اور انہوں نے تیسری عالمی جنگ کا اشارہ دے جیا ہے انگلینڈ اور یورپ اس وقت ہائی الٹ پر ہے میرے ناظرین میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ رشیہ کے صدر نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے سب سے پہلا حملہ یوکرائن کے بعد جو کرنا ہے وہ لندن کے اوپر کرنا ہے انگلینڈ کے اوپر اور رشیہ کے صدر ولادی میر پیوٹر نے یہ بات ایسے نہیں کہی وہ حملہ کر گزریں گے تو میرے ناظرین جب پہلی دھمکی دی تھی تو انگلینڈ نے اس کو سیریس نہیں لیا تھا لیکن اب دوبارہ رشیہ کے صدر نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم جو میزائل ماریں گے سب سے پہلا اب وہ وہ انگلینڈ کے اوپر ماریں گے تو انگلینڈ کو اس بات کی بھنپ جو ہے پڑ چکی ہے اور ان کے آرمی چیف انہوں نے بیان دے دیا ہے یہ آپ کے سامنے یہ چار رہا ہے ان کا انہوں نے کہا ہے کہ اگر رشیہ نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی جرت کی تو ہم رشیہ کو اس کا برپور جواب دیں گے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر انہیں کہا کہ رشیہ کسی بھی وقت ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے اس لیے ہمیں ہائی الرٹ رہنا ہوگا ہر وقت اگر آپ دیکھتے ہیں رشیہ نے یوکرائن کو تو فتح کر لیا ہے اب اس کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ ہے انگلینڈ یعنی یوکے اگر وہ یوکے کو اوپر حملہ کرتا ہے تو میرے ناظرین تیسری ورلڈ وار جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور یہ اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے کیونکہ رشیہ نے بھی دھمکی دے دی ہے ادھر انگلینڈ بھی اس وقت ہائی الرٹ ہے اور کسی بھی وقت یہ جنگ بڑی چھڑ سکتی ہے اور یوکے کو اوپر حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تیس سے پینتیس یورپ کے ممالک ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا اور امریکہ بھی اس کے ساتھ ان کا الائی ہے تو یہ بہت بڑی جنگ ہو جائے گی آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ انگلینڈ کے اندر انہوں نے یعنی کہ بنکر بنا لیے ہیں اور تیاری ہے ان کی پوری آپ کو یاد ہوگا دو تین ماہ پہلے انگلینڈ نے یہ اعلان کیا تھا اپنی عوام میں کہ وہ راشن وغیرہ اکھٹھا کر لیں اور اسی طرح کی تیاری روس نے بھی کی تھی اپنی عوام کو یہ کہا تھا کہ اپنے لیے پانچ ساتھ یا دس ماہ کا راشن جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور بنکر بھی بنا لیے تھے اور چائنہ نے بھی ایسے کیا تھا تو دوسری بات میرے ناظرین اگر آپ دیکھتے ہیں رشیہ جنگ کے بعد یعنی اور زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آیا ہے اس کی کرنسی پہلے ڈاؤن ہوگی تھی اب اس کی کرنسی بھی بہتر ہو گئی ہے اس کا نظام آگے سے بہتر چل رہا ہے تو اس کا پلان ہے کہ میں جو یورپ کے کچھ ممالک ہیں ان کو اپنے میں شامل کروں اور لگ ایسے رہا اس کو سب سے بڑی رکاورت جو لگ رہی ہے فرانس اور انگلینڈ لگ رہے ہیں اور اگر فرانس اور انگلینڈ اس کے رستے میں آئے تو رشیہ ان کے اوپر حملہ کرنے سے گریز نہیں کرے گا یہ انگلینڈ کو پتہ چل چکا ہے اسی لیے ان کے آرمی چیف نے آ کر یہ بیان دیا ہے حالات بڑے خطرناک موڑ پہ آ چکے ہیں کسی بھی وقت ورلڈ وار تھری جو ہے اپنے عروج کے اوپر پہنچ سکتی ہے تو میرے ناظرین یہ جنگوں کے اوپر جو ویڈیو بنا کر دی جاتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آنے والے حالات کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھیں اور اپنی تیاری رکھیں اور تیاری میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں رجوع کرے اللہ کی طرف اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اسباب کے دردے میں جو ممکن بن سکتا ہے اس کو کریں تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آگی ہوگی تو ویڈیو کا آگے شیئر کر دیا کریں اور دوستوں تک پہنچائیں اور مجھے کومنٹ لازمی کیا کریں اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ